اسلام علیکم کوئی بھی پروڈکٹ یہ لانچ کرتے ہیں ہم اس کو مارکٹ نہیں کریں گے ایڈوٹائزر نہیں کریں گے اس کو بیچیں گے نہیں درشی باتہ بیچیں گے نہیں ہم ان کو بزنس نہیں دیں گے تو ہم نے ایک پروفیشنلی بائیکارٹ کیا ہے لیکن کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہو جو میرے ٹیم نے میرے ساتھ شیئر کی انہوں نے بتایا جی آپ کے خلاف سمجھ دیں ہماری کمپنی کے خلاف ایک پیڈ کمپین سٹارٹ ہو گئی کیونکہ میں ایکسپیکٹ یہ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا ہوگا میں چاہ رہا تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈیویلپر کی طرف سے کوئی پوزیٹیو رسپونس آئے تو اب یہ میں نہیں جانتا ہے یہ ڈیویلپر نے کروایا ہے یا ان کے کسی سینئر سٹاف نے کروایا ہے یا کسی ان کے حمایتی ڈیلر نے کروایا ہے لیکن وہ انشاءاللہ اس کو سٹیڈی کریں گے تو آگے چیزیں واضح ہو جائیں گی تو ابھی سٹارٹ کرتے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے بھی مزہ آئے گا آپ انٹرٹین بھی ہوں گے اور انڈ پر آپ کو واضح بھی ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے ہم جھوٹ باول رہے ہیں یا جو ڈیویلپر کی سائٹ سے ہے یا ان کے جو حمایتی ہیں وہ جھوٹ باول رہے ہیں انشاءاللہ چیزیں واضح ہو جائیں گی تو ہم بات کرتے ہیں جی کومنٹس سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ کومنٹس پہ ہی یہ سارا سلسلہ شروع آئے ہم نے اس پہ پیشیئے ڈیٹیل ویڈیو بھی کی تھی لوگوں کے جو کومنٹس آئے تھے اس پہ ہم نے انیلیسیز بھی کیا تھا گائیڈ بھی کیا تھا لوگوں کو سمجھایا بھی تھا جس طرح کہ وہ کومنٹس کر رہے تھے تو اس میں کوشش کیا تھا کہ ہم پوزیٹیو میں ایک اچھا میسیج کنوے کر سکیں لیکن اس میں کچھ کومنٹس اس طرح کے بھی رسیب ہوئے جو کہ زیادی سی بات ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک سادش ہے تو یہ میں اپنی آوڈینس کے سامنے اپنی امام کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے تو سب سے پہلا جو کمنٹس میں حافظ محمد عثمان صاحب لیکھنا ہے پیڈ ویڈیو شیم آن یو ویس مرینہ ایس بیسٹ انویسمنٹ آگے میڈم ہے آلیا جزاد کے نام سائے تھیں بھائی ایسے فیم نہیں ملتی جھوڑ بول کے ہمیں فیم چاہیے بھی نہیں ہم فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے جتنا اللہ پاک نے فیم دیا وہ ہی کافی ہے ہمارے لیے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم کو غلط بہنی کر کے دو نمبر ہی کر کے فیم حاصل کریں اور اس کے بعد ایک آئی ڈی ہے الجلیل ڈیویل پرز اچھا جی یہ الجلیل ڈیویل پرز والوں کی آئی ڈی ہے وہ لیکھ رہے ہیں جی پلیس سٹوپ مینپلیشن بائی سپریڈی مسانفرمیشن تو پیپل اچھا جی اب اس میں تو آئی ڈی شو ہو رہی ہے جنہوں نے کومنٹ کیا ان کو نہیں آئی ڈی ہوگا کہ ان کا اکاونٹ اس نام سے بنا ہوگا ہے تو ادھر سے اب کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ کہاں جا کے پہنچی اور کہاں سے یہ کام شروع ہوگا ہے یہ تو میں نے ویسے ڈیٹیل سے پہلے سٹیڈی نہیں کیا تھا کیونکہ ٹیم نے بھیجے ہوئے تھے تو ابھی میں ساتھ ساتھ پڑھوں گا ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈیو پر ریکوڈ ہو گیا ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی تو جناب ہم کوئی مسانفرمیشن نہیں دے رہے لوگوں کو بلکہ آپ کو میں کیا جواب دوں آپ تو ان کی بندیں ہیں ایک اور یوزر ہے فریال اسلام کے نام سے شاگالبر ڈیویلمنٹ تو بہت اچھی شو کروای ہے اس کا مطلب ڈیلیور بھی کریں گے لیکن آپ کو کتنے پیسے ملے ہیں ہمیں دو لاکھوں کروڑوں مل گئے ہیں آپ بھی کوئی ویڈیو بنا کے کما سکتے اتنے پیسے اگر ہم نے پیسوں کے لیے کام کرنا ہے نایاب گل صاحب کہہ رہے ہیں جی پر آپ کی ساری ویڈیو میں ڈیویلمنٹ ان کی کمال کی نظر آ رہی ہے باقی آپ کے بول ویڈیو سے میچ نہیں کر رہے ویسے فیم لینے کے لیے آئیڈیا برا ہے سر دیکھیں پہلی بات ہے فیم ہم نہیں لے رہے اور جو ویڈیو میں ہم دیویلمنٹ دکھا رہے ہیں وہ جنوی نہیں دکھا رہے اور میں نے بالکل بھی ابھی کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ دیویلمنٹ نہیں کر رہا دیویلپر 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 کر رہا ہے لیکن جس طرح سے ہیں جس پیس سے کرنی چاہیے میرا خیال ہے شاید اس طرح نہیں کر رہا کیونکہ دیویلپر تین چار قسم کے وعدے کر چکا ہے اور اس وعدوں کو پورا نہیں کر سکا تو اس بحاف پہ جو ہم نے دیویلمنٹ کی ویڈیوز دکھائی ہیں وہ ہم نے جنوی نہیں دکھائی ہیں آپ کو پروپاگینڈا نہیں کر لے لوگوں کو مسگاڈ نہیں کر لے اچھا ایک یوزر لکھنے دیویلمنٹ تو بہترین چھو رہی ہے لگتا ہے پیڈ کمپین آگین وہی بات جی پیڈ کمپین ہے جہاں بھی آپ سچ پولنے لوگوں کو لگتا جی پیڈ کمپین ہے ایک اور یوزر ہے ملتے ہیں ایسی ویڈیو بنانے پر اچھا کچھ تو خدا کا خوف کریں الجلیل ڈیویرپر پاکستان کا ایک بڑا نام ہے جو ملٹیپل پروجیکٹ ڈیلیورڈ کر چکا ہے اور الحمدللہ الجلیل گارڈن میں ون کے سے اوپر فیملیز رہ رہی ہیں اور نور ورچڈ کے بھی پانچ بلوک ڈیلیورڈ ہیں اور رہا ویس ملنہ تو اس کے بھی تین بلوک نیکچ منت پوزیشن دینے جا رہے ہیں بس بات وہی ہے دوسری سوسائٹیز سے پیسے لے کر الجلیل کو بدنام کرنے میں لگے ہیں کچھ تو شرم کریں لوگوں کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے کے لئے اچھا یہ ساری چیزیں لکھیں یہ آپ کو بھی کون مل جائے گا پڑھ لی جائے گا اچھا بھائی جن کہہ رہے ہیں جی ہم نے کوئی غلط بیانی کی ہے اور ہم لوگوں کو گمراہ کریں پہلی بات مجھے بتائیں میں نے اپنی کون سی ویڈیو میں کہا اچھا ہے کہ الجلیل ڈیولپر نے ڈیولیور نہیں کیا یہ میری ویڈیوز ہی ہیں جو اویلیبل ہیں جا کے چینل چیک کریں جہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ جس میں اے بی سی ڈی بلوک ہے ایکسٹینشن ہے جو ڈیولیورد ہیں ان کی ہم تعریف کرتے ہیں لیکن جہاں پہ مسئلہ مسائلہ اس پہ ہم بات کریں گے جو چیزیں دلیورد ہیں اس کی تعریف کریں گے جو نئی دلیورد اس پہ ہم تنقید کریں گے یہ ویڈیو کا لنک کسی گروپ میں یا کسی جگہ پہ شیئر کیا گیا وہاں پہ جس لوگوں نے لنک اوپن کی اور ویڈیو کے نیچے ایک کے بعد ایک کومنٹ کر دیا ایک اور بھائی صاحب لکھ رہے ہیں why are you misguiding the people only for some youth ویسٹ منینہ ڈیولپنٹ in on his peak صرف ویوز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ پاک دے رہے ہیں ہمیں ایسے کام کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے ایک یوزر اکھنے ڈیولپنٹ اچھی ہو رہی ہے انشاءاللہ جلد پوزیشن بھی مل جائے گا ابھی تو پیمنٹ پلین کمپلیٹ نہیں ہوا جی ٹھیک ہے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ڈیولپر نے خود ایڈورٹائز کیا ہے کہ پانچ سال کی پیمنٹ پلین ڈائی سال میں کبزہ پانچ سال کی پیمنٹ پلین ایک سال میں بیلٹنگ تو بیلٹنگ پیلٹنگ پلیٹ سال لیٹ تھی پوزیشن اب تقریبا کوئی سال لیٹ وہ بھی ہو چکا ہوا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں پیمنٹ کمپلیٹ کر کے پوزیشن دے دیں بات تو پوزیشن کی ہو رہی ہے اور ایسے بھی جلیڈ ڈیولپر نے کہا کہ دو ہزار چوبیس میں پوزیشن دے دیں گے تو ہم تو میکسیمم یہی سال دیکھیں کہ اگر اس سال کے اندر پوزیشن نہیں ملتا ایک سال سے بات ہے پھر ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے ان کے بارے میں ایک سال لکھنے عابد ملک صاحب چلیں جی آپ نے کہا دی ایک بھائی لکھنے فیک ایک جناب لکھنے اپنا پرسنل گرچ کے پیچھے لوگوں کو پریشان کرنا پلیز بند کریں اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور آج کل کے حالات کے ساب سے چیزوں کو ٹائم لگتا ہے یہ کوئی ریزنیبل بات ہے شاید کوئی پڑا لکھا انسان ہے جو بات کر رہے بات یہ ہے کہ پرسنل گرچ تو بلی بات بلکل نہیں ہے اللہ کا شکر الحمدللہ ایسا کوئی پرسنل گرچ نہیں ہے جس کی مجھے ضرورت ہے جس پہ میں بات کر رہا میں ایک جنرمن بات کر رہا ہوں آپ مجھے خود بتائیں کیا ابھی تک ویسٹ ملینا کا پوزیشن ڈیلیور ہوا ہے میں نے تو یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ اس کی ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی کہیں پہ بھی یہ ریزن نہیں بتایا کہ ڈیویلمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پوزیشن نہیں ملا یہ ضرور کہا ہے کہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے لیکن اس تیزی سے اس پیس کے ساتھ نہیں ہو رہی جس وجہ سے یہ پوزیشن ڈیلیور ہوتا جا رہا ہے درسی بات ہے وہاں پہ ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہوگی تو لوگوں کو پوزیشن ملے گا جب کمپلیٹ ہی ڈیویلمنٹ وہاں پہ نہیں ہوگی تو پوزیشن کیسے ملے گا تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جواب کر رہے ہیں زوہیب شیخ صاحب لکھ رہے ہیں بھائی اپنی پروڈکٹ پروڈکٹ پر فوکس کرو گے تو سکسس ملے گی نہ کہ کسی اور کو ڈیگریڈ کرنے سے الحمدللہ بیشمین آمار سیز میں میرا اپلوڈ ہے چلیں بہت اچھی بات آپ سیٹسفائیڈ ہیں لیکن ہم بلکل بھی ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں جلیل ڈیویلپر کو میں نے کبھی ڈیگریڈ نہیں کیا ایک بڑا ڈیویلپر ہے جو فراد صاحب ہے ان کا ویجن بروڈ ہے میں نے جب بھی فراد صاحب کا نام لیا عزت سے لیا اترام سے لیا ان کی تعریف کی کہ ان کا ویجن بڑا اچھا ہے لیکن ہمیشہ صرف یہ بات کی جو چیزیں انہوں نے اپنا جو ویجن لے کے ہے ان کو ڈیلیوری کی طرف لے کے جائیں جس میں سب سے پہلی چیز ویسٹ مرینہ ہے اس کے بعد مرینہ سپورٹ سیٹی پھر ریزیڈنشیا پھر اس کے بعد آپ کا کارٹیجیز انڈ ویلاز پھر اس کے بعد لہاور انٹرٹینمنٹ سیٹی یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں تو یہ جب ڈیلیوری تک نہیں جائیں گی تو تب تک یہ سمجھے خواب ہی ہے ایک ویجن ہی ہے جب تک وہ آن گراؤنڈ نہیں آتا ایک اور لکھنے جی ای آنڈ فائل انویسمنٹ انویسمنٹ مائی ایکسپیرینس گوائنگ ونڈر فول ویدل نور اور چرد سٹوپ سپیٹنگ مس انفرمیشن کوئی بھی مس انفرمیشن نہیں ہے صرف آپ لوگوں کو پرپگنڈا کر کے دکھا رہے ہیں اور ویسے بھی یہ جینمن کومنٹس پرپگنڈا کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ سارے ایک جیسے کومنٹس آپ کو دیکھنے کو مل لیں ایک مسئل کی ساری ساری سستے یوٹیوبرز کچھ اماؤنڈ کے لیے فیک ویڈیوز بھی منا دیتے ہیں شی ٹھیک ہے اور محمد مخدوم صاحب لکھنے ویسٹ مرینا is the best location to invest it is the biggest project of لاہور ویسٹ بلکل ہے لاہور ویسٹ سب سے بڑا project ہے لیکن location کے بارے میں کسی انڈی یوزر سے پوچھیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی دس کلومیٹر جا کے آگے پھینک دیا ایکزیکٹ وہ آپ کو بتائے گا کہ بیسٹ لوکیشن ہے یہ کیا لوکیشن ہے فیوچر میں بیسٹ لوکیشن ہو سکتے لیکن اب بھی تک کے لحاظ سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہی بتائے گا کہ ڈی بلو کے بعد سیو ڈی بلو کے بعد ویسٹ میں ہی نہ آئے گا جبکہ آیا تو اس کے بعد یا لیکن وہ اندر جا کے اور آگے جا کے انہوں نے لیکن اس پر بھی لوگ سبب شکر کر گئے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا لیکن مسئلہ صرف possession کہا رہا ہے اس کے بعد ایک بھائی لکھ رہے ہیں paid video shame on you آپ کی ویڈیو میں ہی ویڈیو بھی نہ دکھاؤں نا development جو میں دکھا رہا ہوں اس بات کو follow کریں میں ویڈیو بھی نہ دکھاؤں اور لوگوں کو غلط چیز یا کوئی غلط society کیا کسی غلط لہنڈ کی ویڈیو دکھا کے بھی مس guide کر سکتا میں چین من کام دکھا رہا ہوں صرف ایک مطالبہ ہے جو society stay in market and developer on the project development at lahore west بلکل ایسے ہی quality work and development extender and market stay and market is positive چیز ایسی کوئی بھی بیٹیو میں میری نہیں کی گئی صرف possession کی demand ہو رہی ہے ابو ذر خان صاحب ہیں آپ بھی بتا دیں سر اگر پیک پر development چل رہی ہے development چل رہی ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ چل رہی ہے لیکن جس کام کر رہی آپ بتائیں آپ کس کو جواب دیں گے اور کیا جواب دیں گے آپ اپنا سوچیں آسیم رضا صاحب لکھ رہے ہیں الجلیل والوں کی ویڈیوز کمال کی دکھا رہے ہیں اور بول الٹا رہے ہیں جھوٹے اچھا وہی بات ہے جی میں ویڈیوز بھائی جن میں نہیں دکھا رہا لیکن صرف پوزیشن کی بات ہو رہی آگلے بھائی لیکن فیک ریویو کتنے پیسے لیے ہیں آپ کی ویڈیوز بتا رہی ہے پیڈ کونٹنٹ سارے یہی کہہ رہے ہیں سیم ہی سٹوری ساروں کو لگتا ہے کہ چیز کہا گیا کہ آپ نے یہی کمنٹ کرنی ہے بس تھوڑا سا الفاظ کا چناہو آپ نے مختلف کر رہے ہیں اتنے سچے ہو تو یہ پرانی فوٹیجز چلا رہے ہو نیو فوٹیجز چلا ہو تمہیں پتہ لگے کتنی ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے جھوٹے پر خدا کی لانت اللہ کی چار دفعہ بلکہ چھے دس دفعہ لانت اللہ جو جھوٹ بول رہے تو میں آپ کا کومنٹ ریبیٹ کرتا ہوں جو کہنا چاہ رہے ہیں فوٹیجز فریش چل رہی ہیں اگر کوئی ایک پرانی چل گئی تو اس کی بات نہیں ہو رہی دیویلپنٹ کر رہی دیکھیں جی مشینری کھڑی آئی آئی دیویلپنٹ پر بات نہیں صرف بات دیویلپنٹ اگر چل رہے تو پرانی سستے یوٹیوبر آپ کتنے پیسے ملے ہیں ویڈیو بنانے کا گین چیز پیڑ کونٹنٹ کوئی کہنا چاہ رہے ہیں ایک بھائی لکھ مجھے پلوڈ نمبر بھی ملا ڈیویلپنٹ بھی ہے آپ کیسے بنا کے شیئر کر سکتے ہیں ملے ملے اپنی ویڈیو میں میپ بھی دکھایا نمبر بھی لوگوں کو ملے ہوئے ہیں آن کراؤ آب سائیڈ بھی ویڈیو سکتے ہیں جا کے بیش مینہ کی زمین بھی مجھوود ہے لیکن مسئلہ صرف پوزیشن گئے سستے یوٹیوبر کچھ اماؤنڈ کے لیے فیک ویڈیوز پروفیشنلی بائی کاؤٹ جاری رہے گا جب تک یہ اپنا پوزیشن ڈیویور نہیں کرتے ان کا بائی کاؤٹ ہم اپنے پلیٹ فرم سے جاری رکھیں ہمارے ساتھ کوئی ملنا چاہے کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی نہ کریں لیکن میں صرف اپنے پلیٹ فرم پلیٹ فرم کیا بائی کاؤٹ کیا ہوا ہے کہ میں پروڈک سیل نہیں کروں گا زیانی کہ بزنس دے رہا ہوں میں ارنگ کروں گا لیکن میں ایسی ارنگ نہیں کرنا چاہتا جس میں میرا کلائنٹ پریشان ہو کیونکہ ویس منہ کے جو کلائنٹ ہے وہ پریشان ہے تو ان کے لئے ایک کر رہا ہوں اللہ پاک اس میں مجھے کامیاب کرے انشاءاللہ ایک اور صاحب لکھ رہے ہیں یہ ویڈیو جس فور پرسنل گراج اور منی چیز ہوتا تو میں کوئی اور بات کرتا کیوں چلتا میں کوئی اور بھی الزام لگا سکتا تھا دھوکہ دھوکہ دھائی فلان بندہ فلان یہ سکتا سکتا سہریش 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 سکتا فیک بیٹیز بنا دیکھ بار بار بھائی بھائی بس جلنا ان لوگوں کا کام بیو دات بیو بھائی جلنے والی کونسی بات ہے مجھے اب بتائیں میں اس پروجیٹ کو میں ڈیفنڈ کرتا رہا ہوں میری ہی ویڈیوز آپ کو چینل پر مل جائیں گی بیش مرینہ کے جو لوگ پریشان تھے پوزیشن کے اور جب مختلف وعدے کیا گیا تو میں نے ہی لوگوں کو گائیڈ کیا میں نے ہی سمجھایا ویڈیوز بنا کے کہ آپ تھوڑا سا ویڈ کریں انتظار کریں بے شک ڈیویلپر نے ایک دو وعدے کی ہیں چلیں جو اب بھی وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہو جائے گا لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی کے ایونٹ پر جب ایک وعدہ کیا گیا تھا فراز صاحب کی طرف سے کہ دو ہزار چوبیس کے مد تک یعنی کہ جون تک ہم تین جو بلوک ہیں ویس مینہ کے اس کو ڈیلیور کر دیں گے پلس باقی جو بلوکس ہیں اس کا ہم مکمل پوزیشن دے دیں گے تو یہی چیز کو لے کے میں نے بڑی زبردستی بیٹیو بنائی تھی میں کوشش کروں گا کہ اس کا کوئی لنک کیا کوئی اس کا تھم لیل وغیرہ ٹیچ کر دوں بڑے بڑے خوشکبریاں ڈیویلپر کے طرف سے انناؤنس کر دی کہ اس کی کچھ اس طرح کی ہائیلیٹس بنائی گئی تھی لوگوں نے وہ دیکھا بھی پسند بھی کیا کہ واقعی کوئی جینورن سی بات ہو رہی ہے ویس مینہ کے والے سے بیسٹ ریلسٹریٹنگ پاکستان اور بہت اچھے پروجیکٹ ہیں جی جی بیسٹ پروجیکٹ ہیں بیسٹ ڈیویلپر ہے بس ایک ہی مطالبہ جی ڈیویلپر کریں ایک ایسن وٹو کے نام سے لے کیا الٹا بول رہے ہو ویڈیو میں تو جلیل کا کام اچھا نظر آ رہا ہے جی ویڈیوز میں اچھا نظر آ رہا ہے درسی بات ہے وہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اسی کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں اصل ایشو تو پوزیشن ہے پوزیشن ابھی تک لوگوں کو نہیں ملا اسی بے بات ہو رہی ہے اور اسی بے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک یوزر لکھ رہی ہے پیسو کے لیے لوگ اتنا گر سکتے ہیں شرم کرو جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں پیسو کے لیے لوگ اتنا گر سکتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کس مقصد کے لیے اتنا گر گئے ہیں کہ آپ اس طرح کے کومنٹس کرنے پر مجبور ہیں حالانکہ میرا خلاب نے ویڈیو بھی کمپلیٹ نہیں دیکھی ہوگی اور صرف آپ کومنٹ کر رہے ہیں کہ آپ پیسو کے لیے اتنا گر گئے ہیں آپ کو جنرمل بات کریں اگر کہیں گئے میری بات غلط ہے کہیں گئے میں دون عمر ہی کا ہی رہا ہوں کہیں گئے میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو مجھے کوٹ کریں نا وہاں پی اس کا کوئی کلپ کاٹ کے مجھے سینڈ کریں کوئی انبوکس کریں کوئی آپ کوئی شیئر کریں کہ یہ غلط بیانی ہو رہی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جنرمل باتیں کی ہیں جہاں پر لیلیکر کی تعریف کرنی چاہیے وہاں پر تریف کیا ہے جہاں پہ انہوں نے ڈیلیور کیا وہ بھی بتایا لوگوں کو لیکن جہاں پہ چیزیں سٹک ہیں ڈیلے ہیں تاخیر کا شکار ہے اسی پہ بات کی ہے سیدھی صاحب ستری اس کے بعد ایک بہلے الڈیلیل ڈیویلپر آر دی بیسٹ ڈیویلپر ان لاہور ویسٹ وہی اگر ایک بندہ فیک لکھ رہے ہیں ایک صاحب لکھ رہے ہیں شیر منجو گائز اس کی ہے کہ اگر آپ ایک کنسلٹنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ڈی ایچی بیلٹنگ کا ٹائم دے کر ڈیلے کر دیتا ہے سیم اسی طرح کافی ڈیویلپرز بک پر ڈیلیور نہیں کر سکتے اس کے ریزنز بتائیں ڈیلیور ضرور ہو جاتا ہے کنسلٹ یور آرڈینس ریدل بسکتہ صغیر سے زیادہ بسکتہ ہیں ویسٹ کو مکنی پر بھیجاندگ کو صورت ہی آرڈینس کے بچے مرمان مارٹنگ ڈیویلپر کھ squeering کو دیتا ہے ڈی ایچی بیلٹنگ کا کمپیرزن دی بیلٹنگ نا کریں اللہ کا کھاف کریں بلکہ بیلٹنگ کو کمپیرزن تو میں بادیدانہ بیلٹنگ رکھتا ہے اور یہ بات میں عجلیل ڈیویلپرز، القبیر ڈیویلپرز، اللہمان ڈیویلپرز بات میں آتے ہیں لیکن ڈی ایچے کی جو انہوں نے بات کی کہ ڈی ایچے بھی ڈیلے کرتا ہے دیکھیں ڈی ایچے کا ڈیلے کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ اس طرح ڈی ایچے کوئی بادہ نہیں کرتا ڈی ایچے نے جب بیلٹنگ انناؤنس کرنی ہے تو پھر انہوں نے بیلٹنگ کرنی ہے انناؤنس نہ کرنے کو بیشک پان سال بیلٹنگ انناؤنس نہ کریں دس سال نہ کریں تین سال نہ کریں سات سال نہ کریں لیکن جب وہ انناؤنس کر دیتے ہیں تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ پورے ملک میں چلتی ہے پورے پاکستان میں چلتی ہے کہ فلان شہر کا ڈی ایچے فلان اس کا فیز فلان اس کا بلوگ اس کی بیلٹنگ ہونے جاری ہے اس کی بیلٹنگ بھی آن لائن ہوتی ہے اگر وہ سارا پروسیجر جو ہوتا ہے ان کی ویب سیٹ پر جا کے اپلائے کرنا بڑھتا ہے اور ایک سے زیادہ لوگ بھی اپلائے کر دیتے ہیں جس کا پھر وہ رینڈم سوپوئر کے ذریعے نام آجاتا ہے اس کو پراؤڈ مل جاتا ہے تو ڈی ایچے کو تو سر اس کے ساتھ کمپیر نہ کریں ڈی ایچے میں بھی ڈی لے ہوتے ہیں تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ڈی ایچے اور بیری میں ڈی لے نہیں ہوتے پھر وہ دے دیتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ تین مہینے کا ایک وعدہ پھر چھے مہینے کا ایک وعدہ پھر دو مہینے کا ایک وعدہ اور ایسے کرتے کرتے باتا خلاف یہ نہیں کرتا تو یہ چیز آپ لازمی دور کا ساتھ شیئر کریں آپ نے مکمل بات نہیں کی ایک بھائی تو لکھ رہے ہیں جی ڈوپ مر جھوٹے آ کیوں سانو غلط انفور دے رہے ہیں پجابی میں لکھا انہوں نے سیدھی سیدھی جناب گالی ہیں جھوٹے الجلیل سے ڈر کے بھائی آپ کا نمبر سستہ فیم پر کام کر رہے ہیں جھوٹے اکٹی ویل پرسٹین مارکٹ دن نو نیڈ ٹو بری الجلیل ازا بی گروپ دے ڈیفینیٹلی ڈیلیور 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 ایون ڈی اچھا یہ اگین میرا خلق وہی صاحب ہیں یا اسے ملدتا کومنٹ میرا کیا رہے ہیں انہوں نے کوپی پیسٹ کیا ہے ڈیلیور 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 ڈی رہائش کرنی ہے پروپر پلیننگ ہوتی ہے لیکن ہر ایک دو تین مہینے بعد جب وعدہ خلافی ہو جاتی ہے چیزیں آگے چلی جاتی ہیں تو بندہ کہاں گھڑا ہے جس نے اپنا بجٹ بھی منٹین کرنا ہے جس نے اپنی پلیننگ بھی کی ہوئی ہے ہو سکتا اس نے کو کنسلٹر بھی ہائر کر لیا کہ یار میرا فلان سوسائٹی میں فلان لوکیشن پر لوٹ اس کے اکورڈنگ مجھے کچھ نہ کچھ آپ میں اپنے دیزائن دے میں آپ کو بتانا چاہوں گے جتنے بھی آپ نے کومنٹس دیکھیں ان کا ٹائم آپ نوٹ کر لیں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے فاصلے پہ پانچ منٹ کے فاصلے پہ کوئی آٹھ منٹ کو دس منٹ کو پندہ منٹ کو ایک ایک گھنٹہ یعنی کہ اس میں کتنی کومنٹس ایسی ہیں جیسے کہ وہ ایک گھنٹہ اس پہ شو ہو رہا ہے کہ ون آر اگو کیونکہ سکرین شوٹ پرانے پہ تو کافی ٹائم ہو گیا لیکن یہ اس میں آ رہا ہے جی یہ پوری لیسٹ ہے کومنٹس کی میرے سامنے جس میں لکھا ہے ٹو آر اگو اس کے بعد ایک پوری لیسٹ ہے جس پہ لکھا ہے ون آر اگو ایک پوری لیسٹ ہے جس کی اوپر لکھا ہے ٹری آر اگو یعنی کہ یہ سارے وہ کومنٹس ہیں بلکہ منٹس میں بھی کچھ آگئے میرے سامنے منٹس میں جو آ رہے ہیں منٹس میں غالباً نہیں آئے ہاں وہ گھنٹوں میں چلے گئے باتیں کیونکہ درشی بات ہے اس میری ٹیم نے بعد میں لیا تھے تھوڑا ٹائم گزر گیا تھا تو جتنے بھی آپ کومنٹس کا انیلیسیز کریں تو سارے ایک ایک گھنٹے میں دس کومنٹس آ رہے ہیں پھر وہ گھنٹہ گزرے تو اس کے بعد بارہ کومنٹس آ رہے ہیں پانچ کومنٹس آ رہے ہیں تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اصل میں بیڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ سارے چیزیں کھل کے اپنی عوام کے سامنے آڈینس کے سامنے رکھی جائیں کیونکہ لوگ بھی ذرا مسؤوم ہیں کچھ اوورسیز خاص طور پر جو مسؤوم لوگ ہیں وہ ان باتوں میں بھی آ جاتے ہیں وہ شاید یہ کومنٹس پڑھ کے وہ ہمیں غلط نہ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بیڈیو بنانا بھی مقصد تھا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے جب تک آپ چیزیں کلیئر نہیں کرتے تو آپ یہی فیل ہوتا ہے کہ آپ گلٹی ہیں آپ غلط ہیں تو بنانے کا مقصد یہ تھا اتنا فضول ٹائم تو نہیں ہے کتنی لمی لے بھی ویڈیوز بنائے اور ایسے سے کومنٹس کو ڈسکس کرتے جائیں لیکن صرف مقصد یہ تھا کہ ہم الحمدللہ اپنے اس پہ قائم ہے جو ہم نے سٹیپ لیا ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے ہم ڈیویلپر کے خلاف کوئی پروپاگینڈا نہیں کر رہے ڈیویلپر کو ڈی گریڈ نہیں کر رہے ڈیویلپر کا ڈی فیم نہیں کر رہے صرف ہم یہ سمپل سا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ میں اپنے کلائنٹس کے لیے کر رہا ہوں اس کے ساتھ اگر کسی اور کا فائدہ ہو رہا تو اچھی بات ہے لیکن صرف میرا یہ مطالبہ ہے کہ میرے جو کلائنٹس ہیں میں نے جو بیسٹ مینہ میں پلوٹ سیل کی اپنے کلائنٹس کو ان کے لیے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی جان ان کو مطالبہ کر رہے ہیں جو کلائنٹس کا مہینہ میں چل رہے ہیں جون میں کوئی مطالبہ نہیں ملا بھی تک آپ کے ایک سنگل پلوٹ کا بھی مطالبہ نہیں دے سکی ویسٹ مینہ کے تو آپ اس کو مطالبہ دیں انشاءاللہ جیسے ہی آپ مطالبہ دیں کہ میرا آپ سے وعدہ ہے ہم آپ کے ساتھ پروپر کلائنٹس کریں گے اس کو پروپر دوبارہ سے ہم اجیلی لیویلپر کے ساتھ اس کا وائی پٹ ختم کرنے کا اعلان کریں گے اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا مطالبہ ہمارا یہی ہے اس سے پہلے کہ ویسٹ مرینہ کو آپ ڈیلیور کریں کیونکہ ویسٹ مرینہ ہی ایک گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے خاص طور پر ڈیویلپر کی اور اس کے بعد درشی بات ہماری بھی بنا ہوا ہے ہم نے درشی بات بیچی ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اپ ڈیٹ لیتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے میرا نہیں خیال اب تک کسی نے ایسا کوئی سٹیپ لیا اور کوئی آہ ان کے ڈیویلپر کے اگنسٹ کھڑا ہوئے ویسے بھی ڈیویلپر کے انگیسٹ ہم نہیں کھڑے ہوئے صرف ایک مطالبہ ہے ایک جائز مطالبہ ہے اگر تو یہ مطالبہ غلط ہے نجائز ہے تو مجھے آپ کنیوینس کریں میں کوئی غلط اگر ڈیمانڈ کر رہا ہوں میں انشاءاللہ کوئی ویڈیو نہیں بناوں گا میں ختم کر دوں گا وائیک آٹ اور میں آپ کا ساتھ دوں گا لیکن چونکہ عوام کا ردعمل آپ نے دیکھ لیا اور میجورٹی یہ جو کمپین انہوں نے چلائی ہے اس سے زیادہ ہی دو گناہ تعداد میں زیادہ کومنٹس ان لوگوں کے ہیں جو پریشان ہیں جو فیڈ اپ ہیں جنہوں نے جنرمان اپنی رائے کا اظہار کی ہے یہ تو پیڈ کمپین جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ خود پیڈ کمپین ہے اور کچھ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے صرف پر ایک آرڈر آیا ہوگا اوپر سے تو انہوں نے کہا دیا جی بس جی حضور آپ ہی ہیں تو انہوں نے کومنٹ کرنے شروع کر دی اور کچھ نے تو میرا خلق گالیاں شلی ہیں بھی بکی ہوئی تھی لیکن چلیں وہ ان کا اور اللہ کی ذات کا معاملہ ہے ہم ان اس پر کوئی بات نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے تمام لوگوں کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں اور یہ غلط کام میں کسی کا کر ساتھ دے رہے ہیں تو یہ برابر کے قصور بار ٹھہرائے جائیں گے اور اللہ کے حضور ایسا ہوتا ہی ہے اور بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھے کام کا ساتھ دیں تو آپ کو برابری کا سواب ملتا ہے اگر آپ برے کام کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو برابر کا ہی گناہ ملتا ہے تو یہ ایک ساری چیزیں کھل کے آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا اور ویڈیو بھی میرا خیال کافی لمبی ہو گئی ہے تو اب روز روز دوسرے کی ویڈیوز نہیں بنا سکتے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو بھی نیکس ویڈیو ایک پروڈکٹیو ہو اور ہمیں کوئی پوزیٹیو رسپونس آئے اس پر ہم بات کریں اور انشاءاللہ کوئی کوئی خوش خبری لے کے ہم حاضر ہوں تو اس اپ ڈیٹ کے سامنے مجھے جادت دیمنا بہت سارا کیا لے کیا دعا ہم یاد رکھیں نافذ